بی جے پی نیتا نتن گڑکری مانہانی کیس میں آشام آدمی پارٹی سیوجہ کروند کے جوال دلی کی پریالا ہاؤس کوٹ پیشی کے لئے پہنچے ہیں اس معاملے میں لمبے ڈرامے اور قریب حافتے بھر جیل میں رہنے کے بعد کے جوال نے آخر کار بیل بانڈ بھر کا زمانت لیتی حالانکہ اس معاملے میں اب گڑکری کیس واپس لے کر کے جوال کو رات دینا چاہتے ہیں لیکن ان کے ایک شرط ہے شرط یہ کہ کے جوال ان پر لگائے مانہانی کے آرپو کو واپس لیں لیکن کے جوال کے وکیل کا کہنا ہے کہ کے جوال اس کے لئے راضی نہیں ہے اور آپ کو بتا دیں کہ بانڈ نہ بڑھنے کی وجہ سے پشلی کئی راتیں لگ بھگ پانچ سے چھ دن تک تیہار جیل میں ہی بتانی پڑی تھی آروند کے جوال کو مانہانی کیس میں کے جوال کی پیشی ہوئی ہے اور کوٹ میں یہ تیہ کیا گیا ہے کہ آپ آپس میں ہی یہ معاملہ سلجھا ہے لیکن اس معاملے میں گڑکری کی ایک شرط ہے وہی کہہ رہے ہیں کہ میں اس معاملے کو سلجھانا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے اروند کے جوال کو میرے اوپر لگے ہوئے آرپوں کو واپس لینا ہوگا جو جانکاری مل رہی ہے اروند کے جوال کے وکیل سے وہ یہ کہ اروند کیس واپس نہیں لینے والے ہیں یعنی اس کا سیدھا مطلب یہ کہ وہ مانہانی کے جو آرپ میں اس وقت پیشی کے لئے وہاں گئے ہیں ان آرپوں کو وہ واپس نیتن گڑکری سے نہیں لینا چاہتے ہیں تو اب کیسے نکلے گا اس پورے معاملے کا حل یہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن پھلحال اپنی اپنی بات پر دونوں ہی نیتہ اڑے ہوئے ہیں ایک آم آدمی پارٹی کے سیوجک ہے ایک ابھی موجودہ سرکار کی پریوہن منتری ہے جو اس وقت پیشی کے دوران پٹی آرہا ہاؤس کوٹ میں ایک اترت ہوئے ہیں لیکن کوٹ میں کوٹ نے یہ کہا ہے انہیں کہ آپ اس معاملے کو آپس میں ہی سلجھائیں اور اس وقت گڑکری کے وکیل نے کیا کہا ہے آئیے سنیے ٹرائل پہ چلے گا اور جو نوٹس ہے جو کوٹ میں فریم ہوگا اس پہ کے جیوال جی کو دستگت کرنا ہوگا اور کوٹ نے یہی کہا تھا کہ ان کو اس لیے وہاں پر ہونا پڑے گا جو نتین گڑکری نے اس معاملے کیا ہے مجھے سوٹ کرتے ہیں اس مطلب کے واقعے کیا جو اس کے بارے علیے ہیں انہوں نے سیدھے سیدھے یہ کہا ہے کہ جس طرح سے کورٹ نے ادائیت دی ہے کہ آپ اس ماملے کو آپس میں سلجھا لیں نتنگرکری کا پکش یہ ہے کہ وہ ماملے کو آپس میں سلجھانے کی پکش میں ہے بشرتے کے جیوال ان پر لگائے گئے آروپوں کو واپس لیں سمباداتا پرباکر ہمارے سارے جڑ رہے ہیں پرباکر اپنے اپنے سٹانڈز پر قائم ہے یہ دونوں نے کہا ایسے میں کیا راستہ دکھ رہا ہے دیکھیں کورٹ نے ایک راستہ دینے کی کوشش کی تھی کورٹ نے راستہ سلجھایا تھا کہ جو بیان باتی ہوئی ہے کورٹ کبھی یہ بہت نکل جگہا تھا کہ یہ بیان باتی ہوئی ہے کہ جو چھوناو پرچار کے دوران اور راستہ کی پائیدے کے لیے بیانات دیے جاتے ہیں اور ایسے میں کورٹ نے سجد دیا تھا دونوں پاٹیوں کو دونوں پکشوں کو کہ اگر آپ نے چاہیں تو اس جاپس میں سلجھا سکتے ہیں تو گھڑکری کورٹ کے سامنے بہت بہت اہم بات کہی گئی کہ آروپ لگائے گئے ہم یہ نہیں چاہتے کہ عربین خیجوال اس کے لیے معافی مانگے لیکن جو آروپ لگائے گئے ہیں اس کے انہیں درو کرنا ہوگا لیکن یہاں ہی عربین خیجوال کہیں لگتا ہے کہ اس کو چاہتا ہے سنجیدہ ہے اور اس معاملے کو لے کر کہ ان کی راڑنی کی ہے اس راڑنی سے کوئر آگے پرانا جائے ہیں یہ ایک وجہ ہے کہ عربین خیجوال نے ساپ ساپ سیری سے منع کر دیا کہ وہ اپنے آروپ کو جو گھڑکری کے شراب لگے ہیں اسے واپس نہیں لینے گئے تو مطلب ساپ ہے کہ اب جو مانگانی کا معاملہ ہے وہ آگے چلے گا دونوں کے طرف سے آروپ دونوں کے طرف سے بیانات درد کرا جائیں گے تو پھر آروپ دائیں گے مطلب یہ آج کوٹ نے یہ کاستہ سکھایا تھا عربین خیجوال نے سیری سے خارج کر دیا ہے عربین خیجوال کے طرف سے بھلے یہ کوشش کی گئی کہ اس معاملے کو تارکہ تفاہ کر دیا جائے اگر عربین خیجوال چاہے تو لیکن عربین خیجوال ریلکسین ہے عربین خیجوال چاہتے ہیں کہ اس معاملہ آگے بڑھے کیونکہ عربین خیجوال کا ایسا لگتا ہے کہ معاملہ جیسے جیسے آگے بڑھے گا ان کی راجنیتی جمعہ سکرانکہ ہے اس میں کچھ فر ملے گا اگر عربین خیجوال اپنے لگائے ہوئے آروپو کو واپس نہیں لیتے ہیں نتن گڑکری پر تو نتن گڑکری کی وکیل پنکی آنن جیسا بتا رہی تھی کہ گڑکری اس معاملے کو کوٹ میں آگے لے جائیں گے